ہائے فرینڈز آشرا کی کوکنگ سٹیل ریسیپی میں میں آپ کا سواگت کرتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں پیاج اور ٹامٹر کا چٹنی جو ایڈلی اور ڈوسے کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس چٹنی کو میں آج بینہ کوکوناٹ کے ساتھ بنانے والی ہوں تو اس چٹنی کو بنانے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں میں نے کن کن سمگری کو لیا ہے اس چٹنی کو بنانے کے لیے میں نے لیا ہے دو میڈیم سائج کا ٹامٹر اس کے ساتھ میں لیا ہے چھوٹا سائج کا پیاج لیسون ادرگ ٹامرینڈ اور اس کے ساتھ میں میں نے لیا ہے کئی چار پانچ سکھی میرچ کری پتہ اور ڈیڑھ چمچ اڈات کی دال اور اس کے ساتھ میں لیا ہے میں نے ایک چمچ کی چانہ دال تو چلیے اس کا بنانے کا پروسیس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پائن لے لیجیے اس کے اوپر میں تھوڑا سا تیل کو ڈال دیجیے اس کے ساتھ میں ڈال دیجیے ڈیڑھ کی ڈال کو اس کے ساتھ میں چانہ کی ڈال کو اور چار پانچ سکھی میرچ کو اسے گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے روست کر لیجیے میڈیم فلیم میں ہی اسے روست کرنا ہے جیسے ہی گولڈن براؤن ہو جاتا ہے اس میں ڈال دینا ہے پیاج کو لیسون کو اور چھوٹا ٹکڑا ادرگ کو اس کے ساتھ میں ڈال دینا ہے ٹامٹر اسے بھی میڈیم فلیم میں اچھے سے سوٹے کرنا ہے ٹامٹر کا سوٹھ ہونے تک ہمیں اسے سوٹے کرنا ہے ٹامٹر کو اچھے سے سوٹھ ہونے دینا ہے جب یہ اچھے سے سوٹھ ہو جائے گا اس کے بعد بلینڈ کرنے سے یہ چٹنی کھانے میں بہت ہی سوادیسک لگے گا دو تین منٹ کے بعد یہ اچھے سے سوٹھ ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو تھند ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں یہ تھند ہو چکا ہے اب ہم اسے بلینڈ کر لیتے ہیں بلینڈنگ کرنے کے لیے یہاں پہ لے لینا ہے ایک مکسی کا جار مکسی کا جار کے اندر میں یہ سارے پیاش ٹامٹر سب کو ڈال دینا ہے ہم اسے ڈال کے اچھے سے بلینڈ کر لیں گے بلینڈ کرنے سے پہلے نمک سوادانوں سار اس میں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ میں تھوڑا سا کھٹا چٹنی کو ٹیسٹ دینے کے لیے یہاں پہ میں چھوٹا ساتھ ہمارے ان کو لیے گوں اب ہم اسے اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں چٹنی میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ یہ جو چٹنی ہے ہمارا اچھے سے بلینڈ ہو جائے پیاست ٹامٹر کا چٹنی اچھے سے بلینڈ ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک بول میں ٹرنسفر کر لیتے ہیں چٹنی کا سمودھ سا پیسٹ ہم نے دیار کر لیا ہے اب ہم باری اس کو ٹیمپرین کرنے کا تو چلیے ٹیمپرین کرنے کا پروسیس میں چلتے ہیں ٹیمپرین کے لیے میں نے یہاں پہ راؤنڈ والا کڑچی لیا ہے اور اس کڑچی کو گیاست کے اوپر میں رکھ دیا ہے ابھی ایک چمچ اس میں تیر کو ڈال دینا ہے اسے زیادہ دیر تک گرم ہونے نہ دینے تو اس میں آگ بھی لگ سکتی ہے تیل گرم ہونے کے بعد اس میں ڈال دینا ہے سرسو کو اس کے ساتھ میں دو سکھی میرچ اور گریپتہ کو ڈال کے اسے اچھی طرح سے چٹکنے دینا ہے اسے ڈال دینا ہے چٹنی کے اوپر میں اسے ڈالنے کے بعد چٹنی کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیجئے چٹنی بن کے تیار ہو چکا ہے یہ چٹنی کا کمبینیشن ایڈلی اور ڈوسے کے ساتھ میں بہت ہی انٹریسٹنگ ہوتا ہے یہ ایڈلی ڈوسے کے ساتھ کھانے میں بہت ہی سوادیشت ہوتا ہے اگر آپ میرا بتایا ہوا ٹریک سے اس چٹنی کو بنا دے ہیں تو ایڈلی کے جگہ آپ چٹنی کو سب چٹ کر جائیں گے اگر میرا بیڈیو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو میرا چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو بھی تب تک کے لیے بائی بائی